بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی آل فر یو کوکنگ اینڈ ولوگ کے کچن میں نہیں آج میں اپنی امی کے گھر سے بات کر رہی ہوں اور آج جو ہے نا بہت ہی میں اداسی سے ویڈیو بنا رہی ہوں بہت ہی افسوسناک ویڈیو ہے میرا دل بہت دکھا ہوا ہے کہ خبر ہی ایسی ہے جو میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں اور یہ ابو بکر اور زونیرہ ہیں جو کھڑے ہوئے ہیں یہاں پر بہت سارے لوگ آئے ہوئے ہیں نیچے دیکھیں یہ دیکھیں نیچے گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں بہت ساری گاڑیاں ہیں نیچے لئی ہے سامنے نالا لئی ہے اور وہ سامنے ہے قبرستان اور اس قبرستان میں کس کو دفن کیا ہے ہم نے آج سے دو دن پہلے وہ میں آپ کو بتاتے ہوں اور میری چھوٹی بہن بہت چھوٹی سی ننی منی سی بہن بہت نازوک سی بہن جس کی عمر صرف بائیس سال تھی اس کو کل ہم نے یہاں پر دفن کیا ہے اتنا دکھ ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی بہت بڑے سانحے سے ہم گزرے ہیں اور اسی وجہ سے میں ویڈیو جو ہے اپلوڈ نہیں کر پائی ہوں دو دن سے کیونکہ بہت زیادہ مصروف تھے دکھ اتنا تھا کہ بلکل بھی ہمیں ہوش نہیں تھا اپنا اتنی جوان موت اور ایسی موت اور اتنی پیاری سی میری گوڑیا سی وہن ننی منی سی وہن میری بائیس سال کی عمر میں ہم سب کو چھوڑ کے چلی گئی ہم دکھ پرداشت نہیں کر پا رہے ہمیں بار بار یاد آ رہی ہے ہمیں اس کی چھوٹی چھوٹی سی باتیں بھی یاد آتی ہیں جب بھی ہم بیٹھتے ہیں ابھی تو سب لوگ ہی کٹھے ہیں امی کے گھر تو جب بھی ہم بیٹھتے ہیں تو ہم اسی کی باتیں کرتے ہیں اور بس اس پر فانسو ہی آتے ہیں آنکھوں میں تو یہاں پر ہمیں وہ بھولنے بھی نہیں دے گی کیونکہ سامنے قبرستان میں اس کی قبر ہے تو جب بھی جیسے ہی یہاں ہماری نظر پڑتی ہے تو ہمیں اگر ہم بھولنا بھی چاہیں تو وہ ہمیں یاد آ جاتی ہے تو بس یہی بات تھی میں آپ سے شیئر کرنا چاہی تھی آج تھوڑا سا وقت ملا تو میں نے سوچا میں آپ لوگوں اس بھی شیئر کروں اس دکھ کو ضرور ضرور دعا کیجئے گا اس کی مغفرت کے لیے اللہ پاک اس کو جنت الفردوسٹ میں جگہ عطا فرمائے اللہ پاک کیونکہ وہ اس نے بیماری بھی بہت کٹی اور بہت زیادہ تکلیفیں بھی کٹی تو آپ نے ضرور ضرور اس کے لیے دعا کرنی ہے اور اللہ نے ضرور اسے بخش دیا ہوگا کیونکہ اتنی چھوٹی سی عمر میں اس نے اتنی تکلیفیں سہی نادانی کی عمر کی اور گناہ جو بھی ہوئے دانستان یا غیر دانستان ہر انسان سے ہوتے ہیں تو اللہ پاک نے یقیناً اس کو بخش دیا ہوگا تو آپ لوگوں نے بھی ضرور اس کے لیے دعا کرنی ہے اور بس اور میں کیا کہوں میں اب یہ بھی نہیں کہوں گی کہ اس ویڈیو کو لائک دی کرے گا یا پھر چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ آج میرا دل نہیں کر رہا یہ باتیں کرنے کا آج میں صرف آپ سے یہی باتیں شیئر کر رہی ہوں اور بہت سارے لوگ آئے ہوئے ہیں دھر میں اس لیے میں گھر کی طرف کیمرہ نہیں کر رہی ہوں کیونکہ پھر اتراز ہوگا کہ ہماری ویڈیو کیوں بنائی تو میں یہاں پر کھڑی ہوں صرف قبرستان کی طرف کیمرہ لے کر تاکہ میں آپ کو دکھاؤں ہوں یہ دیکھیں سامنے آپ کو نظر آرہا ہوگا قبرستان لئی کے اس پار یہ دیکھیں ٹھیک ہے نا تو یہاں پر ہے اس کی قبر جو کہ رات کو تقریباً ساڑھے دس بجے ہم نے اس کو دفنایا یہاں تو بڑا افسوس ہوا تو ضرور آپ نے مجھے بتانا ہے مغفرت کی دعا کرنی ہے اس کے لئے اور مجھے آپ لوگوں کی تسلی کی ضرورت ہے تو اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ